عرفان قادر صاحب نیب لاؤ آپ نیب کے اندر پوسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہوئے ہیں تو بہت بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کیا صحیح صلاحات ہوئیں کسی کو فیور کرنے کی کوشش کی گئی کہتے ہیں کہ وہ نائن فائیو اے یا ایسیٹس بیونڈ مینز والے کے اندر ترامیم کی گئی ہیں کہ کروپشن کو لہدہ سے ثابت کرنا پڑے گا تو یہ تو فیور کیا ہے نون لی کے کیسز کو کیا کچھ ایسا ہوا ہے ہاں اس پہ میں بتاؤں کہ یہ جو بہت سے اس سے پہلے بھی کلیریفیکیٹری قوانین اس میں آئے تھے اورڈیننسز یہ پشلی حکومت میں اور وہ سارے ہی میں نے ان کی تعریف کی تھی وہ اچھے تھے اور یہ بھی اسی کی کنٹینویشن میں ہے مثلا جس طرح کے جو افیشل ڈیسیجن میکنگ ہے اس پہ انہوں نے میس یوز آف آتھارٹی کے کیسز بنانے شروع کر دیئے تھے تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ کلیریفائی کیا جائے کہ میس یوز آف آتھارٹی پر سی افینس نہیں ہے تا وقت ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو کوئی رانگ فل گین ہو یا اس میں کوئی کیک بیکس انوالڈ ہو تو یہ ایک اچھی چیز تھی اور یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی کی تھی یہ انہوں نے بھی کی ہے پھر یہ بھی تھا کہ جو میٹرز سپیشلائیز لاوز سے ریلیٹڈ ہیں اور وہاں پہ سپیشلائیز فورمز ہیں افینسز کے سزائیں بھی ہیں وہاں پہ تو ان کو بھی نیپ سے علیدہ رکھا جائے اور اس میں ایسی سی پی کے معاملات ہیں اس میں انکم ٹیکس کے معاملات ہیں کسٹمز کے معاملات ہیں تو وہ بھی اب کلیریفائی کر دیا گیا ہے کہ وہ نیپ کے دائرہ میں نہیں آئیں گے وہ علیدہ رہیں گے پھر جو ایسے افینسز ہیں ان کا تعلق بلواسطہ ہولڈرز آف پبلک آفیس سے نہیں ہیں تو وہ بھی نیپ سے باہر رکھے گئے ہیں اور اس میں ایک اور چیز جو اچھی کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ یہ مثلا زمانت جو ہے بیل نیپ کے قانون میں بیل نہیں تھی جبکہ باقی جو قوانین ہے جہاں زیادہ سنگین جرائم ہیں وہاں پہ بیل تھی تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک ڈسکرمنیشن تھی آئینی طور پر اس کو بھی ٹھیک کیا گیا ایرمان کے پیریٹ کو بھی غالباً کم کیا گیا ہے تو یہ بلکہ ہم جب نیپ میں تھے تو ان دنوں میں ابھی آپ نے ایس او پیس کی بات کیا ہے تو ہم جن ایس او پیس کو خود ہم نے مرتب کیا تھا اس میں بھی ہماری یہی کوشش ہوتی تھی کہ افیشل ڈسیئن میکنگ جو اس کو چوک نہ کیا جائے کہ ان کو اتنا نہ ڈرائے جائے افسران کو کہ اگر ان کی ڈسیئن میکنگ سے ہم اگری نہیں کرتے یا ان کی امپرودن ڈسیئن میکنگ ہے تو ان کے خلاف ہم نیپ کے کیسز بنا لیا اور وہ چھے سے سات سات سال بھگتنے کے بعد وہاں سے بری ہو جائیں تو یہ ایک بڑا ظلم کا ایک سرکاری افسر بھی